نہیں آتا دن کو دن پر آپ کو نہ کہتے ہیں ہم اگر ہماری ان باتوں کو سن کر کوئی یہ کہہ دے شاید مذہب مل بھی کوئی پھیٹی دیا ہوگا ایسی بات نہیں سات بات اللہ تعالیٰ جب اپنی عبادت کو تقسیم کیے کسی کو نماز کا زیادہ حصہ ملا کسی کو روزے کا زیادہ حصہ ملا کسی کو زکاق کا زیادہ حصہ ملا کسی کو داردار حق اور عمرے کا زیادہ حصہ ملا میں سمجھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ قوم کی خدمت کو تقسیم کر رہے تھے تو دو ہزار اور دو ہزار اٹھار کے اس پیج میں جناب العازمیر احمد قان صاحب کو خدمت کا زیادہ حصہ ملا اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے خان صاحب اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے سے ایک نماز کا سواب ملتا ہے لیکن کوئی اللہ کا بندہ مسجد بناتا ہے تو اس کی مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تمام نمازیوں کو ان کا سواب اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے منانے والے کو اس کا سواب عطا کرتے ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہیں ہم ضرور آج تین سو خوش نصیبوں کو انشاء اللہ تعالیٰ امرا نصیب ہونے کا پیسرہ ہونے بنا ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رہیں گے میں لاؤر میں لیکن یہ تین سو خوش نصیب جد اللہ کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو ان تین سو افراد کو جو سواب ملے گا ان کے ساتھ ساتھ تین سو حاجیوں کے عمرے کا سواب جنب ضمیر خان صاحب کو بھی گلے گا اللہ تعالیٰ کو اتارا ان کے ان جذبات کو خدمات کو قبول فرمائے اسی لئے میں کہتا ہوں عالموں کی شان امانت کرنا کتابت کرنا درس دینا تدریس کا کام دینا خطیبوں کی شان ہے کہ کتابت کرنا لیکن امیروں اور سیاسی لوگوں کی شان ہے کہ کون کی کتابت کرنا ہے جس امیر کی افراد کی عمرت نہیں ہے تو وہ زمانی